اسلام علیکم آپ لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کسی اور شہر کو اتنا ٹائم نہیں ملتا آپ بھی آیا کر رہے ہیں میرے ساتھ ہمیں لے بھی نہیں جائے دیکھا ہمیں بہت لٹک درے دے پیٹھی ہے یا روزہ بھٹی موڑا ہوں گا کھوٹا آلگ رہ کیا گا چیزہ کی کام روٹیس نہیں ہے محبت ہے شروع ڈیڈی ڈیڈی آج میں نے یہ اعتجاجی پریس کانفرنس بلایا ہے یہ اعتجاجی پریس کانفرنس ہے اپنا اعتجاج نوٹ کرنا کہ کس طریقے سے حکومت وقت اوپوزیشن کا مسلسل ہر ایسا کر رہا ہے کس طریقے سے اوپوزیشن کا آواز کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کس طریقے سے یہ حکومت پہلے دن سے اس ملک کو اس پارلمان کو نہیں چلنے دے رہی ہیں ہمارے ملک میں سیاست نہیں ہونے دے رہی ہیں اور ہمارے ملک میں اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالیں کہ جو فورمز موجود ہیں چاہ وہ پارلمان ہو چاہ ہمارا ملک کا سیاست ہو وہ بھی ہمیں وہ آزادی سیاست کا جو حق ہے ہر پاکستانی کا ان سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ حکومت سے آتے ہوئے اس لے کے آج تک ایک کیس ثابت نہیں ہوا ہے مگر مختلف جماعتوں کی طرف سے چاہ وہ ایم پی ایز یا ایم ایز ہو یا سیاست پارٹی کے عودے دارے ہو ان کے خلاف کیسز بنائی جاتے ہیں میڈیا پہ ان کا کردار کشی کیا جاتا ہے الزامات ثابت کرنے کے بغیر قید میں رکھا جاتے ہیں مہینوں تک قید میں رکھا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیوں قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں ہم کیوں اس ملک عوام کے معاشی جو مسائل ہے ہمارے پارلیمانی فورم سے کیوں نہیں حل کر سکتے ہیں ہم کیوں اہم قانون سازی اس پارلیمان کی دھرو نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس ملک کے سارے کے سارے آپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں ان کو مسلسل ہر ایسا کیا جائے گا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو بھی برداشت نہیں کریں گے پوزیٹیو کرٹیسزم کو بھی برداشت نہیں کریں گے تو پھر ہم اس ملک عوام کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں ایک سال جو ہوا ہے اس ملکے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آج اور اس پاک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر سے ہو رہا ہے اس مہینے میں دیسمبر میں میں اس کا مضہمت کرنے کے لیے آپ کے آج سامنے ہیں کہ مجھے 24 دیسمبر کے دن کا call up notice ملا ناب سے جو ہمارا موقف ہے ناب پہ وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن پورے ملک کا پتہ ہے کہ ستائیس دیسمبر پہ میں کیا کرتا ہوں اور اس پار پورے ملک کا پتہ ہے from 30 نویمبر سے میں میں نے اعلان کیا تھا اور اس دن سے لے کے میں نے اس ملک کا ہر capital کا دورہ کیا ہے کراچی سے کوٹا تک کوٹا سے لاہور تک لاہور سے پشاور تک جگہ جگہ بتا رہا ہوں کہ ستائیس دیسمبر ہم تیوی شہید کی برسی وہ اسی جگہ پہ منائیں گے جہاں شہید محترمہ بن عزیب ہٹو نے شہادت قبول کی اور اس ملک کا سیاست اور اس ملک کے حکمرانوں کا لیول یہ ہے کہ وہ ایک بیٹا کو اپنی والدہ کا برسی منانے کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ صرف ان کا ناب اور حکومت کا گٹ چوڑنے یہ غیر آئینی illegal notice مجھے پیڑا مجھے collab کرنے کی کوشش کی 24 دیسمبر کو جو تین دن پہلے ہیں ہمارا برسی کا permission بھی آج تک نہیں دے رہے ہیں ہمارا جو transportation کا facilities ہے اگر کسی نے train کا بند بس کرنے کی کوشش کیا وہ بھی یہ حکومت ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہیں پہلے سے ہمیں اپنے سیاست میں رکاوت ڈالے جا رہے ہیں آپ اس لیول پہ پہنچیں شرم آنی چاہیے ان کو کہ شہید موطرمہ بینظیر بھٹو جو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی اس کی جماعت شہید بی بی کی برسی منانے جا رہے ہیں اور آپ اوپر سے اس محول میں اس موقع پہ ہمیں اس illegal کوئی جائز کوئی دکھ نہیں بنتا کہ یہ نوٹس پہ اٹھا جائے آپ سب کے سامنے ہے کہ اس ملک کا چیف جسٹس نے ایک تفصیلی جائیٹی کا پروسیس جس پہ ہمارا کرٹیسزم ہے لیکن اس پروسیس کے بعد جب وہ فائنڈنگ چیف جسٹس اور پاکستان کے سامنے آیا تھا چیف جسٹس اور پاکستان نے کہا کہ چیمن بلاول بھٹو زرداری کا کوئی تعلق نہیں ہے میں انیسنٹ ہوں اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کس کے کہنے میں چیمن بلاول بھٹو زرداری کا نام اس میں گسٹا گیا ہے اس کے پاوجود اس لیول کا جو بیان ہے اس کے پاوجود میں نے اپنے آپ کو ناب کے سامنے بھی پیش کیا ہے ناب کا جو سوالات ہیں ان کو وہاں بھی میں نے جواب دیا ہے پھر تفصیلا کوئسٹین ایس کا میں نے جواب بھی دیا ہے اور وہ جو میں نے آخری ان کے ساتھ کوئسٹین ایر کا جو بیجا تھا وہ جون میں تھا سو چھے مہینے گزر گئے ہیں چھے مہینے گزرنے کے بعد بیس ڈیسیمبر کو جب آپ نے یہ فیصلہ لیا مجھے ٹوئنٹی فورت کو طلب کرنا وہ کس بنیاد پہ تھا آپ کے پاس وہ جی آئی ٹی کے زمانے سے آپ کے انویسٹیکیشن چل رہی ہیں اگر ڈاکیومنٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو یہ پتا ہے اس لئے چیف جسٹس او پاکستان نے کہا ہے آپ کو یہ پتا ہے اس لئے یہ حقیقت ہے لیکن آپ نے اس ملک کا ہر سیاسی جمع آپ نے اس ملک کا ہر سیاسی کارکن کا کردار کشی کرنا ہے آپ نہ اس ملک کا ہر سیاسی کارکن کو آپ نے ان کو دباؤں میں ڈالنا ہے آپ نے آمریت اور فیشزم اس طریقے سے چلانا چاہتے ہو مگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ پہلے کسی دباؤ میں آئے تھی اور نہ میں آج کسی دباؤ میں آنگا میں نے خود اپنے لائیرز کے درو نائب کو تفصیلی جواب دیا ہے کہ آپ نے کب سے ہمارا پہلا ملکات تھے کب سے ہمارا آپ کے ساتھ جو میرا کوئیسٹین ایس ہے وہ جواب ان کے پاس ہے کس طریقے سے یہ ہمارا حرسہ کیا جا رہا ہے اور کیسے ان کو پتا تھا کہ ستائیس دیسمبر کو ہم کیا کر رہے ہیں جنری 5 کو ہم کیا کرتے ہیں اور مطالبہ کیا کہ ہم 24 پہ نہیں آئیں گے 24 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا ہمارا سکیجل اس کے بعد اس لیے کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس انسٹیوشن کو نہیں میں پہلے دن سے اس انسٹیوشن کو نہیں مانتا ہوں مگر ہم میں اور آمروں میں فرق ہے ہم میں اور آمروں میں یہ فرق ہے کہ ہم ان فورم سے نہیں باگتے ہیں ہم جب اعتراض بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے آمر کا بنا ہوا قانون ہے ان اعتراضات کے باوجود ہم اپنے آپ کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں میں پہلے بھی پیش ہوتے آیا ہوں اور اپنے مروش سوفریات کے بعد بھی پھر سے پیش ہوں گا ان اعتراضات کے باوجود because I respect the rule of law of this country and I know I can face all these illegal illegitimate accusations لیکن جس طریقے سے یہ آمرانہ حکومت اپنے آپ کو چھلانا چاہ رہے ہیں اس سے اس ملک کا نقصان ہوگا اس سے ہم اپنے ملک کے عوام کے مسائل نہیں حق کر سکیں گے اس سے ہم اپنے ملک کے عوام کے معاشیہ مسائل جو اس وقت سب سب بہت اہم مسائل ہے سب کے لیے اس کا حل نہیں نکال سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ عوام کو اور اپوزیشن کو ہر ایسا کیا جائے یہ نہ صرف میرے جماعت کی بات ہے ہر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والا جماعت کسی نہ کسی ان کے جو ایکٹیو لوگ ہیں جو بولتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے اوپر کیسز بنایا جاتے ہیں یا گرفتار کیے جاتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں اس ملک کے عدلیہ سے کہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے ہر پاکستانی شہری کا انسانی حقوق کا دفاع کرنا عدلیہ کا کام ہوتا ہے ہمارا سیاست کرنے میں اپوزیشن کی سیاست کرنے میں رکاوٹیں ڈالے جا رہے ہیں اس وقت ایک سال میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف اپوزیشن کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے الزام ثابت کرنے کے بغیر ان کو مہینے تک قید رکھا جاتا ہے اس پہ عدلیہ کو ہمارا فریڈم آف موومن کو ہمارا فریڈم ٹو پولٹکس کو تحفظ دلانا چاہیے یہ کس قسم کا اکاؤنٹیبیلٹی ہو رہا ہے جب ڈیسیمبر ڈینس ڈیسیمبر کو ہمارا چیئے میں نیب نے کہا تھا کہ ہوا کا رخت بدل دے گا اور اب معلوم جببہ کا کیس اور بی آر ٹی کا کیس تیار ہے آپ مجھے بتائیں کیا کسی ایک پختون خواہ کا وزیر کو کوئی نوٹس ملا ہے کیا پختون خواہ سے کسی حکمران جماعت کا وزیر کو کوئی نوٹس ملا ہے کیا اس وقت جو پنجاب کے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا شہر سیاہ سوری آپ پنجاب کے عوام سے پوچھے کہ وہاں کرپشن کا کیا حالت ہے کیا ان کے خلاف ایک نوٹس دیا گیا وفاقی وزیر ہمارا وزیریعظم سمیت جن کے خلاف نوائب کے کیسز پینڈنگ ہیں انٹی ٹیررزم کا کیسز پینڈنگ ہیں ان کے خلاف کتنے نوٹسز کتنے بار آپ نے آپ کے سامنے پیش ہونے کا حکم کیا ہے ان سے پوچھا ہے آج تک آج تک ایک ناہل ترین ڈیپیٹی پرائم منسٹر فل آزادی سے کام کر رہا ہے ہمارا میشہ چلا رہا ہے پنجاب اور پختونخواہ کا سیاست چلا رہا ہے اناؤگریشنز کرتے ہیں بنصوبے کے اس کے خلاف نہ کوئی جے آئی ٹی نہ کوئی انویسٹیگیشن آئی ایس آئی کو نہیں بٹھایا جاتا ہے کہ تفصیل سے انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ دوگلا نظام کب تک چلے گا ہم عدالت پر امید رکھتے ہیں کہ عدالت اس ملک میں صرف اور صرف انسان انصاف ہونے دے گا ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت ناب کو اور حکومت کو یہ جو سنگل مائنڈ ون سائیڈ اکاؤنٹیبیلٹی ہے اس کو بند کروائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے اگر مرانہ فضل ریمان صاحب کو اور خادم رزوی صاحب کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ دھرنا کر سکے جو میرا حق ہے ایک انسانی حق ہے کہ میں اپنا والدہ کا برسی مناؤں وہ میرا حق ہے اموہ شہید موترمہ بین ازی بھٹو کا برسی ستائیس ڈیسیمبر کو لیاقت باگ میں مناؤں گا جو بھی یہ ڈکاوٹیں ہمارے سامنے ڈال رہے ہیں ہم بالکل عدالتی فورم سے کو استعمال کر کے اپنا حق لیں گے ان سے اجازت بھی لیں گے ہمارا جلسہ کرنے کے اور جو بھی وہ حق اندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں چاہ وہ ناب ہو چاہ وہ ایف آئے ہو چاہ وہ حکومت کا جو بھی ادارہ ہو ہم ان کے سامنے ان کے تھمکیوں کے سامنے نہ جھکیں گے اور ہم شہید موترمہ بین ازی بھٹو کو اور شہید ذلفکار علی بھٹو کو لیاقت پاک سے راول پنٹی سے جہاں سے انہوں نے شہادت قبول کیا ستائیس ڈسیمبر کو ان کو خراجے عقیدت پیش کریں گے اور ان کا عوامی ایجندہ جو اس ملک کے عوام کے مفاد میں تھا جو اس ملک کے کبزور طبقات مظلوم طبقات غریب طرح طبقات کے لیے وہ جو ایجندہ تھا ان کے سامنے پیش کریں گے اس ملک کا اس حکومت کا کوئی طاقت ہمارے راستہ کو نہیں روک سکتے ہیں ہم ہم جائیں گے چاہے ہم سیونٹی ٹو لوگ ہو یا سیونٹی ٹو تھاؤزن لوگ ہو ہم جائیں گے لیاقت پاک جائیں گے اپنا حق جو ہے اس پہ ہم کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے وکیل وکیل دوں ایک تو نہیں 24 کو میں ناب کے سامنے نہیں پیش ہو رہا دوسرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کے وزیر کو کیا پتا ہے اور کیوں پتا ہے ان کیسز کے بارے میں ان کو پہلے کیوں پتا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی اریسٹ ہوتا ہے یا کوئی کیس بن رہا ہے یہ کیسے اس قسم کے بیان بازی کر سکتے ہیں جہاں تک بیان بازی ہے میرا کیسز کے مطالق میں ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں اور یہ جو کٹپٹلی سیاستدان ہے جو اب تک اپنے بیان بازی کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگلی سال الیکشن والا سال ہے اور اگلا سال میں یہ جو سارے کے سارے سیاسی یتیم آپ کو نظر آتے ہیں یہ جو سارے کے سارے سیلیکٹڈ کٹپٹلی مسلسل سیلیکٹڈ سیاست کرتے رہتے ہیں وہ اس ملک کے سیاست سے فارق ہو جائیں گے اور ان کو عدالتوں کے طرف سے جو فیصلے آتے ہیں ان کو غور سے پرنا چاہیے کہ ان کا حشر بھی بہت برا ہونے اگلی ساتھ بھی بہت بایا ہے آپ کے ساتھ بھی بیایے ہیں جو سکرین ساتھ بھی بھائیے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوی کی کاروائیاں اور یہ جو کسز ہیں یہ دباؤ جانتے کے لئے ہیں آپ کی دباؤ میں نہیں آئے ہیں آپ یہ بتانا پسند کریں گے یہ دباؤ کیا ہے دباؤ جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب کو علم ہے اور آپ سب کو علم ہے کہ کسی ایک ایشیو سے متعلق نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب بھی میں اپنے سیاسی جد و جہد کا ایک پہلو آگے بھرا رہا ہوں چاہاں وہ گلگت بلتستان میں میں اپنا دورہ کا مکمل کر رہا ہوں پریس کانفرنس کرتا ہوں اگلا دن مجھے کال اپ نوٹس ناب سے دیا جاتا ہے آپ ان ڈیٹس کو جب بھی میرا کال اپ نوٹس ملتا ہے یا مجھے ان جالی ناب کی طرف سے جالی ارتساب اداروں کی طرف سے کچھ بھی ہوا ہے آپ بالکل ان کو کوارڈنیٹ کر سکتے ہیں اس ملک سیاست کے مطالب اس ملک سیارسی صورتحال کے مطابق میرے بیان بازی کے مطابق میرے سیاسی موقف و میرے سیاسی اصولوں کے مطابق مگر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ میرے سیاسی اصول جو ہے میرے نظریہ وہاں ہے وہاں ہی رہے گا میں کمپرمائز نہیں کروں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا بی بی شہید کا فلسفہ سے بھٹو شہید کی فلسفہ سے یہ کرنے اس کو باتا ہے آپ کروے چلاؤں کو اکرم کو کرنے اس کے بعد کیوں ہوگا کرنے کا خرچہ آپ مجھ پہ جب چیف جسز او پاکستان نے کہا ہے کہ میں انیسنٹ ہوں جب میرا کوئی منز ریا نہیں ہے جب میرا ایکٹس ریا نہیں ہے جب اب آپ کا ریسنٹلی چیف جسٹس او اسلام بارد ہائی کورڈ کا اپنا آرڈر میں اس نے لکھا ہے کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرات نہیں ہے کوئی گرفتاری کا خطرات نہیں ویسے ہم کسی گرفتاری سے نہیں ڈڑتے ہیں میں ان کے لئے زیادہ خطرناک ہوں گا اگر وہ مجھے گرفتار کرتے ہیں اگر حمد رکھتے ہو تو گرفتار کرے میں نے لکھا وہ نام ساڑا ہے میرا اس کا اگر آپ نے کسی سے پوچھا اگر آپ نے کسی سے پوچھا کون سی ایسی شکے ہوں گی پاکستان ٹیپرس پارٹی رازی ہو جائے گی ہم شک پہ نہیں میرٹ پہ یہ فیصلے لیتے ہیں اور اگر آپ نے کسی سے پوچھا کریکٹ رسپونس ہے کہ آپ دیکھیں گے پھر آپ فیصلہ کریں گے اب تک اب تک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف شورٹ آرڈر آیا ہے مگر لانگ آرڈر بھی آیا ہے اور اب تک حکومت کی طرف سے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی انڈیکیشن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اتنا اہم ایشو ہے اتنا اپوشن ایمپورٹنٹ ایشو ہے ہم نے تو سوچا تھا کہ حکومت پہلا دن دوسرا دن عمران خان صاحب خود پہنچے گا رائیونڈ اور بلاول ہاؤس ہم سے بات کرنے کے لئے اتنا اہم موقف پہ مگر نہیں بات کیا پھر لانگ آرڈر آیا کچھ وزیر کہے کہ وہ ریویو میں جائیں گے مگر اس پہ کوئی موقف اب سامنے نہیں آیا ہے تو اب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا مائنڈ میکنگ پروسیس کے لئے اپنے پولیسی میکنگ پروسیس کے لئے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم کانسٹوٹیوشنل لوگ ہے لیگل لوگ ہے میں ان سے ان کے لیگل رائے لی رہا ہوں سب کا لیگل رائے لے کے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کے اور سنچل اگزیکیٹیف کمیٹی میٹنگ میں تفصیلی ڈیبیٹ کروں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشیو کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں لیکن میں پھر سے اس بات کو ایمفیسائز کروں گا کہ آج تک اس وقت تک اب تک یہ حکومت ایک تو ان سے نہ یہ نوٹیفیکیشن بن سکا اور جو وہ کنسنسس اور لیجسلیشن پروسیس جو پہلا دن ہمارے الیکٹی نمائندوں کو شروع کرنا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ہوا ہے ان کا کردار سے ان کی بائی در ایکشن بائی در سٹیٹپنس مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیریس بھی نہیں ہے نہ ان کی پاس یہ کبیسٹی ہے کہ یہ اتنا اہم کام کر سکے آج تک ایک قانون پاس آج ہمارا میشت پہ ہمارا میشت پہ جو کنسنسس بننا تک وہ نہیں بن سکا آج تک اتنا اہم ایشیو جو ہمارا کشمیر کا نیشنل ایشیو ہے ہر وزیر عظم اس ملک کا قیام سے لے کے آج تک کشمیر پہ کنسنسس بنا کے رکھا ہے لیکن یہ فیل کتپٹلی سیلیکٹڈ نہ اہل نہ لائک وزیر عظم کشمیر پہ پاکستان میں نیشنل کنسنسس پیدا نہیں کر سکتا ہے یہ اتنا نہ اہل ہے ہمارا فورن پولیسی بھی نہیں چلا سکتا ہے ہمارا بیسٹی کیا ہے پورا دنیا کے سامنے پورا دنیا کے سامنے پاکستان کا کتپٹلی اب نہ صرف پاکستان کا کتپٹلی ہے کسی اور کا بھی کتپٹلی ہے یہ پاکستان کے عوام اس کتپٹلی راج کو رجیٹ کرتی ہے ستائیس ڈسیمبل کو میں لیاقت پاگ پہنچوں گا کسی بھی صورت میں میں لیاقت پاگ میں بی بی کی پرسی مناؤں گا اور اسی جگہ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہے اس کو دھوراؤں گا اس ملک کے عوام کو ایک عوامی راستہ دکھاؤں گا ورنہ اس ملک کے عوام مایوس ہے تنگ آ چکے ہیں ان کے سامنے کوئی ہوپ کوئی پرسپیکٹیو کوئی راستہ نہیں دیا جا رہا کہ ہم اس معاشی صورتحیال سے کیسے نکل سکتے ہیں اس سیانسی گرٹس لگ سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں ویسے ہے ایک نوجوان پاکستان کیلئے آپ کو نوجوان کے حادث چاہیے ایک نیا سوچ چاہیے ان کتپٹلیوں سے ان سیلیکٹڈ سیاستدانوں سے پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں یہ بتائیے نہ کہ اس وقت جب آپ سرکار کے خلاف تاریخ چلانے جا رہے آپ کو بھی دے رہے ہیں آپ نے بھی انہیں ترج دیا کہ جب نہیں گیا تو آپ کی نہیں رہے تو اس وقت آپ کا جو کونی اسیمیلی میں قائد ہے اس میں اختلاف ہے وہ ملک میں ہے اور اب جو اس کی ویڈیو آ رہی ہے اس میں اس کی آوازیں بھی نہیں نکل رہیں تو ایک تو یہ کونی اسیمیلی قائد اسیمیلی قائد سے خالی ہے دوسرا نئے چیف جسٹر جسے دل دل اعلق لیا ایوان صدر میں اسے وزیر آدم کے ساتھ آئی سائی کی چیف نے ملاقات کی کیا سپریم کورڈ کے چیف جسٹر سے کوئی آئی سائی کا چیف اس طرح ملاقات کر سکتا ہے ایوان صدر میں اور پھر وہ اس کا میسے جانے بھی لیا جاتا ہے کہ وزیر آدم کے ساتھ آئی سائی کی چیف تحبیر چیف جسٹر سے ملاقات کی یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں اس پار اس آئی سیوم یہ وہی ہوگا کہ جب صدر آئی سائیدر آئی سائیدر میں کوئی سویرنگ ان کا فرنکشن ہوتا ہے تو میرا خیال میں سارے چیف کو یا نمائندے کو بلایا جاتا ہے اس سلسلہ میں شاید ایسے کوئی بات ہوا مجھے یاد ہے کہ صدر زداری کے دور میں جب صدر زداری کے فنکشنز ہوتے تھے تو سب آتے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس لیکن اس سپسیفک ملاقات کا مجھے تفصیل کرنے ہی پاتھ شباز شریف شباز شریف بالکل اس ملک کا حزب اختلاف ہے امید ہے کہ حزب اختلاف جلد واپس بھی آئے گا اور اس کا جو قانونی رول ہے وہ وزیر اعظم کا کوئی کام نہیں ہے قائد حزب اختلاف ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور امید رکھتا ہوں کہ مسلم لیگ لوگ کا جو لیڈرشپ ہے وہ یہ رول بڑا ذمہ داری سے رسپونسیبیلٹی سے نہ صرف پارلمان میں مگر پارلمان کے باہر بھی ادا کرے گا اور کنسنسس فارم کرنے میں چاہے وہ الیکشن کمیشن کا موقف ہو یا مواشی موقف ہو اس میں بھی قائد حزب اختلاف کا بڑا اہم رول ہوتے ہیں تو میں اپیر کرتا ہوں قائد حزب اختلاف سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ پارلمانی پروسس کو جو غریت کو ہم نے صرف لبزوں میں نہیں ہمارے اقشن میں بھی اہمیت دینا چاہیے مرمان صاحب یہ تو آج شاید مراد علی شاہ سے وزیر اعظم کی مواقعات کی ہوگی یہ سوال ہے کہ آپ ایک سوال بعد ایک سوال ایک سوال ایک سوال جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا گیس کے جو لوڈ شیڈنگ جو نائنصافی اس صوبہ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جس صوبہ سے گیس پیدا ہوتا ہے اس وہاں آپ گیس بند کر رہے ہو نہ آپ ٹرانسپورٹ چل رہا ہے غریب اپنا کام پہ نہیں پہنچ سکتا ہے گھر میں وہ چائے نہیں پک رہا ہے یہ کس قسم کا نائنصافی ہے جب آپ کا آئین ہی حق ہے آپ کا آئین آپ کو یہ آپ کے ریسورسز اس کا یہ تحفظ دیتا ہے کہ جن کا ہے ان کا پہلا حق ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے کچھ ہمیں دے دیں لیکن جو آپ شیرنگ کرتے ہیں وہ انصاف کے ساتھ کیا کریں تاکہ جن کا لوکلز ہے جن کا اپنا سٹیک ہوتا ہے وہ جو ایک نائنصافی کا اور پاسماندی کا کا پرسیپشن بنتا ہے وہ نامرے اور اس وقت واقعی بڑا نائنصافی ہو رہا ہے اس صوبہ کے ساتھ اور میرے سامنے اسی صوبہ کا فگرس ہے مجھے نہیں پتا کس طریقے سے ایم شور کہ گیس لوڈ شیرنگ بھر میں ہو رہا ہے لیکن ان کے صحیح طریقے سے ساکھ اور پائین کی تحت اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے آپ کیسے کیسے اس قسم کا زیادی کر سکتے ہو کہ ایک طرف سے آپ گیس بند کر رہے ہو اور دوسرے طرف سے 200% اپنا گیس ٹیرپس بڑھا رہے ہو یہ حکومت کا سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے اپنے پالیسیز بناتے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ اس ملک میں غریب عوام رہتے ہیں عام آدمی رہتے ہیں جنہوں نے بھل بڑھنا ہے کھانا پکانا ہے گھر جانا ہے آپ کیسے ایک سٹروک آف دی پین پہ ایک پورا طبقہ کو ان کے پونچ سے باہر جو زندگی کے جو اسینشلز ہیں وہ دور رکھتے جا رہے ہیں اس طریقے سے معیشت نہیں چلتے ملک نہیں چلتے وفاق نہیں چلتے تو میں خوش ہوں کہ وزیراعلا سندھ و وزیراعظم کے درمیان آج موقع ہوگا ملقات کرنا اور اپنے صوبہ کا موقع فر کے سامنے رکھ رہا امید ہے کہ یہ صرف سنیں گے نہیں مگر ہمارا مسائل کا حل بھی نکالیں گے اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے ابھی بھی جو ہمارا لوکس کا ایشو ہے جو کہ ہم نے بجٹ سیشن میں صدر زرداری نے ریس کیا جو میں نے بجٹ سیشن میں ریس کیا جو منگل صاحب نے ریس کیا ہے جو آج تک ہمیں مدد نہیں کیا جا رہا ہے جو مدد کیا گیا ہے وہ آپ کا پیسہ سے ان کا ذمہ داری مگر آپ کا پیسہ سے آپ نے پیٹرول بھی بڑھا آپ نے دوائی بھی بڑھا بلک وہ کپیسٹی نہیں ہے اور جو تپائی ہو رہا ہے اس صوبہ کا معیشت کے ساتھ وہ تاریخی ہے وہ فاق کو اس ملکہ عوام کو مدد کرنا چاہیے معاشی بہران معاشی حقوق کو تحفظ دینا ہے معاشی بہران کے دوران الٹا یہ حکومت عوام کے مسائل بھرا رہے ہیں بوجھ بھرا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹیز کا حمایت نیک ہے دیکھ سے کلے دیکھ سے کلے کالی حاصل ایسا بھی پاکستان کو آج میں ایسا بھی جنہیں گھتا کیا گیا ہے اور دوسری بات جو بھی آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں آپ کو اتنی ایسا قومی سمیلی میں ہے یا آپ قومی سمیلی کا اجلاس کی کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اس سوال سے کوئی سکتے ہیں جی جی ہم نے رکھا سپیک ہے جہاں تک ایسا نکبال کا بات ہے میں اس کو مضہمت کرتا ہوں اور اسی سلسلہ کی جو میں نے اس پریس کانفرنس کو شروع کیا جس سے اپوزیشن کا میمران کو حراسہ کیا جا رہے ہیں آپ گن لے اسی 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 سمیلی سے کسی کتنے اپوزیشن کے ایمینیز کو گرفتار کیا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نونلی کی طرف سے کتنے سیاستدان گرفتار کیے گئے ہیں ایون جو کلکس سیاستدان بنے ہیں فاتح سے وہ بھی گرفتار ہوا ہے یہ پہلا اس ملک کا بجت تھا the first time and the history of پاکستان یہ جو پی ٹی آئی بجٹ پاس ہوا ہمارا ہاؤس مکمل نہیں تھا اس طریقے سے آپ جمہوریت اور حکومت کو نہیں چلا سکتے ہیں this is open fascism this is open dictatorship اور اب کس مو سے موڈی کا تنقیت کرتے ہو کہ پاہرت میں کیا ہو رہا ہے جب آپ یہاں عمران خان کی سیاستے چلے جب اس وقت میں عدالتے ہیں عدالتے ہیں آپ کو انصاف مل رہا ہے آپ نے عدالتی فیصلے پڑے ہوں گے خوز آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے فریال تارپر صاحبہ کو بیل ملا آپ آپ نے پڑا ہوگا یا میں آپ کو سناو اس عدالت کی طرف سے فریال تارپر صاحبہ کے موقف پہ عدالت the court has ruled کہ فریال تارپر صاحبہ کو آپ گرفتار ہی نہیں کر سکتے فریال تارپر صاحبہ کے بارے میں آپ منز ریا اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کوئی crime لوگز ہے تو کیا پھر آپ انصاف یہ سمجھتے ہو کہ ایک خاتون کو ایک بزرگ خاتون کو جو سن سے تعلق رکھتی ہے جس کا کیس سن سے تھی اس کو آپ نے چھے مہینے سے زیادہ بلا سزا پنڈی کی جیل میں قید رکھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے انصاف مل رہا ہے جب آج تک ہم شہید ذلفکار علی بھٹو اور شہید موترمہ بینیس بھٹو کا کیس آج اس مہینے ہم پھر وہ مطالبہ دھرائیں گے تو نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی احسان ہو رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک جد اور جہد لڑ رہے ہیں اور جب آپ اپنا قانونی موقف اپناتے ہو اور اس کے مطابق آپ کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے وہ پینڈنگ رکھ جاتا ہے تو اس کا اور آپ اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں آپ نے نوٹ کیا کہ میاں محمد شریف صاحب کو سزا کے باوجود بیل ملا وہ طبی بنیادوں پہ وہ انسانی بنیادوں پہ بیل ملا ہے فریال طالپور صاحبہ کو ملک کی بنیاد بیل ملا ہے سوال مل میں سمجھتا ہوں کہ میں تب خطرناک تھا لیکن جتنا خطرناک میں اندر سے ہم جتنا سوال صاحب بیل ایک سکن میں نام لکھ لکھ دیکھو اس پہ کافی گفتگو چل رہا ہے اور جو میں نے کہنا تھا اس طوپ پہ میں نے وہ بھی کہہ دیا لیکن so far this is the exception that proves the rule it is not a consistent policy of the country or the system of this country ان کی حمایت میں جو لوگ ان کی حمایت میں اعتجاج کر رہے ہیں یا ان کی حمایت کریں کیا وہ بھی گزاری کی سنیمائی کی نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ویداری کی ذمہ میں اگر وہ اعتجاج کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی اعتجاج جو ہے وہ حق ہوتا ہے ڈالل نے یہ رول کیا کہ اگر آپ فوج میں ہوں آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تو شہری کا بیسے تو حق ہے کہ وہ اعتجاج کریں جی وگا ساتھ کریں یہ جو سلسلہ ہے یہ کافی دیر سے چل رہا ہے اور جس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمان کے لیے اور پارلیمانی سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے ہمیں اپنا قانون سازی کرنا چاہیے اپنا الیکٹرل رفارم اس کو بہتر کرنا چاہیے اس وقت تک تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر زور دہری ہے کہ اگر نام آنا ہے تو آپوزیشن کی طرف سے نام آئے اگر آپوزیشن کی طرف سے نام آئے گا تو پھر وہ غیر متنازہ رہے گا لیکن I feel personally کہ it's more individuals سے زیادہ اہم ہمارا institutions ہیں individuals سے زیادہ اہم ہمارا rule of law ہے اگر ہمارا الیکٹرلوز میں تبدیلی آتے ہیں اگر ہمارا سسٹم میں ہم بہتری لے کر آتے ہیں جو ہم کر سکتے جو ہم کوشش کر سکتے تو اس پر پھر فرق نہیں ہوگا کہ کوئی A, B اور C ہمارا election commission کا head ہو ہمارا election commission کو انصاف نظام کے مطابق as an institution is to conduct itself fail Thank you Thank you Thank you مجھے نہیں پتا ہے اب اتنے بڑے خبر مجھے پریس کانٹنس کی دوران دیتے ہو میں آیا نہیں ہوں اور باقی جگہ بتا نہیں کیوں میرے جو پارٹی والے ہیں آپ آپ